بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا کر تمام نوٹفکیشنز آن کر لیں شکریہ بچے کھچے رسوں سے ہم نے دونوں ڈونگوں کو آپس میں مضبوطی سے باندھ لیا اور صبح کا انتظار کرنے لگے دل ہی دل میں اپنے آپ کو مبارک بات دے رہا تھا کہ ہم بچ گئے اور سج تو یہ ہے کہ کسی گیب بھی طاقت نہیں ہی ہماری مدد کی ورنہ میں تو بالکل مایوس ہو چکا تھا میں حیران ہوں کہ کس طرح سے میں اپنے ڈونگے کو کنارے سے ہٹا لیا ہم اپنے ڈونگوں میں خاموش بیٹھے تھے ہر شخص خیالات کے حجوم میں غلطان تھا اور رات ہی کے کسی صورت ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی چاند بادنوں میں چھپ چکا تھا اور تاریکی کی گاڑھی چادر ہیبتناک جنگل کو لپیٹے ہوئے تھی آہستہ آہستہ رات کی چادر میں شگاف پڑھنے لگے افکے مشرق نئی نویلی دلہن کے رکھ ساروں کی طرح سرک ہو گیا تاریکی اپنا دامن سمیٹ کر مغرب کی طرف فرار ہو گئی اور صبح کی پہلی کرن نے مشرق افک کو اوبال دیا اور اس کرن کو دیکھ کر مجھے جتنی خوشی حاصل ہوئی اتنی گنجے سلمان کو پا کر بھی حاصل نہ ہوئی تھی دونگے کے پیندے میں وہ کافی ملازم کی خون میں لطپت لاش پڑی ہوئی تھی اس کے سینے میں بڑا سا چاکو دستے تک پیوست تھا اور دستہ کٹے ہوئے ہاتھ کی گرفت میں تھا میں اس نظارے کی تاب نہ لاسکا چنانچہ ہم نے وہ پتھر جو بچ رہا تھا اسے ایک رسے میں باندھ کر رسی کا ایک سیرہ وہ کافی کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے ندی میں چھوڑ دیا غریب وہ کافی کا بے جان جسم اپنے پیچھے بلبلے چھوڑتا ہوا گہرے پانی میں غرق ہو گیا قاتل کا ہاتھ بھی ندی میں پھینک دیا گیا لیکن چاکو میں نے اپنے لئے رکھ لیا جو آج تک شکاری چاکو کے طور پر میرے کام آ رہا ہے ایک وہ کافی ہنری کے دونگے سے میرے دونگے میں منتقل کر دیا گیا اور ہم اسی امید کے ساتھ کے رات ہونے سے پہلے مکینزی کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے آگے روانہ ہوئے لیکن ہمارے دلوں پر گزشتہ رات کے واقعے کا خوف اب تک تاری تھا تمام تیزی اور تراری کوچھ کر گئی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موت اپنے دانت کٹ کٹاتی ہمارا تاکب کر رہی تھی ستم یہ ہوا کہ ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے کے لئے بارش نے ہمیں آ لیا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان چلنی ہو چکا ہے اور پانی آج برس کر پھر کبھی نہ برسے گا سرد بارش کے کتروں نے ہماری ہڈیوں تک کو تتر بتر کر دیا ہوا بلکل بند تھی اس لئے بادبان کام نہیں دے رہا تھا مجبورا ہمیں چپوس ہمبھالنے پڑے گیارہ بجے ہم بائیک کنارے پر ایک کھلی جگہ دیکھ کر اتر پڑے بارش کا زور کم ہو گیا تھا اس لئے ہم آگ جدانے میں کامیاب ہو گئے حالکہ اس کے لئے ہمیں ضرورت سے زیادہ وقت تصرف کرنا پڑا شکار کی تلاش میں جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی یہ خیال مانے تھا کہ کہیں میسائیوں کے ہتھے نہ چڑ جائیں چنانچہ درائے ٹانا کی مچھلیوں پر ہی کنایت کی گئی کچھ دیر سستانے کے بعد دو بجے کے قریب ہم پھر روانہ ہوئے چلتے وقت تلی ہوئی مچھلیوں کا کافی زخیرہ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا بارش نے پھر زور پکڑا کچھ ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ دریا کی گہرائی کم ہو گئی بہاو تیز ہو گیا اور ندی کی تیہ میں پڑے ہوئے پتھروں نے ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا چنانچہ ہماری اس امید نے کہ رات ہونے سے پیشتر مکینزی کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے دم توڑ دیا ہماری رفتار بہت سست تھی ہم ایک گھنٹے میں وہ مشکل ایک میل تیہ کر دے پانچ بجے اور ہماری طاقت جواب دے گئی یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر اب چپو چلائے تو ہاتھ کندوں کے قریب سے اکھڑ جائیں گے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا سانس پھول رہی تھی نتنے ہوا کی تلب میں پھیل گئے تھے سینے میں سانس سما نہیں رہی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پھپڑے گوبارے کی طرح پھٹ جائیں گے اور ان سب کوششوں کے باوجود ہم اب بھی مکینزی کے ٹھکانے سے دس میل دور تھے ان حالات میں آگے بڑھنا قریب قریب ناممکن تھا چنانچہ رات گزاری کے لیے ہم ضروری انتظامات کرنے میں جھٹ گئے ظاہر ہے کہ گزشتہ رات کے ہولناک تجربے کے بعد ہم کنارے پر رات بسر کرنے کی حمد نہیں کر سکتے تھے اس کے علاوہ دریا کے دونوں کناروں پر حد نگاہ تک گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا تھا اور یہ جھاڑیاں اپنے دامن میں بیق وقت پانچ ہزار میسائیوں کو بہ آسانی چھپا سکتی تھی میرا خیال تھا کہ یہ رات بھی ہمیں اپنے دونگوں میں ہی بسر کرنی ہوگی لیکن خوش قسمتی سے ہم سے کچھ ہی دور دریا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا قریباً چودہ مربع فٹ پتھریلا جزیرہ نظر آیا جزیرہ کیا تھا غیر متوازن ایک چٹان سی تھی جو پانی کی سطح پر ابر آئی تھی غرق شدہ جہاز کے بچے ہوئے مسافروں کو کوئی سر سبز و شاداب خوشکی کا خطہ دیکھ کر اور اتنی مسورت نہیں ہوتی ہوگی جتنی کہ ہمیں وہ چٹان دیکھ کر ہوئی ہم اس جزیرے کی طرف چلے اور کچھ ہی دیر بعد ہماری ڈونگے ایک بڑے سے پتھر سے بندے ہوئے تھے اور ہم جزیرے کے پتھریلے فرش کو آرامدے بنانے میں کوشنا تھے جو بہت ہی تکلیف دے تھا موسم بڑا خراب تھا اور بارش موسلا دھار ہو رہی تھی اور سردھوا ہماری ہڈیوں کے گوڑے تک کو ٹھٹرا رہی تھی بارش کے سبب ہم آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے موسلا دھار بارش اور ہم اس بارش میں بیٹھے کام پر رہے تھے نظروں کے سامنے زمین سے آسمان تک آپ بھی چادر چڑی ہوئی تھی اور دس قدم دور کی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی ہماری خیال میں بارش ہماری حق میں خدا کا کہہر ثابت ہو رہی تھی لیکن ہمارے وہ کافی ملازموں نے فیصلہ صادر کیا کہ یہ بارش ہماری حق میں کہہر نہیں رحمت ثابت ہو رہی ہے اور وہ اس لئے کہ اس موسم میں بقول وہ کافی غلاموں کے دنیا کی کوئی طاقت میسائیوں کو اپنے جھومپڑوں سے نہیں نکال سکتی چنانچہ آج رات ہم محفوظ تھے میسائی اپنی جھومپڑیوں میں دھب کے بیٹھی ہوں گے اور یہ اس لئے تھا کہ بقول گڑ کے میسائیوں کو نہانے سے نفرت ہے ہم نے مچھلی کے چند پھیکے میٹھے اور یخ بستہ قتلے زہر مار کیے ایسلو پوگاس کو چونکہ زولوں کی طرح مچھلی پسند نہ تھی اس لئے اس نے برینڈی کے چند گھونٹ چڑھا لیے برینڈی کی تین چار بوتلیں ہمارے پاس موجود تھیں اور پھر بارش کی نہائیت آزمائشی رات کا آغاز ہوا گنجے سلمان کی مہم پر جاتے ہوئے ہمیں ایک رات برف پوش کوہ سبا کے ایک گار میں بسر کرنے کا اتفاق ہوا تھا اور صبح ہونے تک ہمارا ایک ملازم اکڑ کر تختہ ہو گیا تھا اور ہمارا خون منجمد ہو گیا تھا اس رات بھی ہم تینوں یعنی میں ہینری اور گھرڈ ساتھ تھے آج کی رات بھی ایسی سخت معلوم ہوتی تھی ایک دو مرتبہ خیال آیا کہ ہمارے وہ کافی ملازم جو افریقہ کی گرمی کے عادی تھے رات بھر میں اکڑ کر مر جائیں گے برینڈی اگر ان کے جسموں کو گرماتی نہ رہتی تو شاید ہمارے ملازم مر چکے ہوتے افریقہ کا کوئی بھی باشندہ اس موسم کو برداشت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ آہنی بڑھا ایسلو پوگاس بھی پتے کی طرح کام پر رہا تھا اس کی قوت برداشت کی داد دینی پڑتی ہے کیا مجال کے حرف شکایت لب پر آ جائے البتہ ہمارے وہ کافی ملازم بری طرح سے کراہتے ہوئے اپنی قسمتوں کو کوس رہے تھے وقت رینگ رہا تھا بے انتہا اندھیری رات اور اس پر سے موسلا دھار بارش شاید ہی کسی اور کو ایسی رات گزارنے کا اتفاق ہوا ہو رات کا ایک وجہ اور کہیں دور سے علو کی ٹھٹھری ہوئی آواز سنائی دی ہم نے ہر بڑھا کر بندوقیں اٹھائیں اور گھوڑے چڑھا کر مسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن حالت یہ تھی کہ دانت بج رہے تھے ہونٹ اودے ہو چکے تھے اور ناک برف کی ڈلی ہو گئی تھی جس ہمارے سردی کے کام پر رہے تھے اب اگر ایسی حالت میں مسائی حملہ کر دیتے تو پھر شاید ہی ہم اپنا بچاؤ کر سکتے لیکن جان سب ہی کو عزیز ہوتی ہے چنانچہ ہم سب حتیٰ کہ وہ کافی ملازم بھی بندوقیں سنبھالے تھے لیکن اس مرتبہ یا تو وہ سچ مچ کا علو تھا یا پھر اس موسم میں مسائیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی کچھ بھی ہو ہم صبح تک بندوقیں لئے بیٹھے رہے لیکن مسائیوں کا سایہ تک نظر نہ آیا آخر کار گاڑھی دھند کا لبادہ اڑے سہر نمودار ہوئی بارش تھم گئی آسمان پر غلیز بادلوں کے ٹکڑے کسی بے وطن کی طرح آوارہ گردی کر رہے تھے اف کے مشرقے سنہرے درواہ ہوئے اور سورج دیفتہ نے اپنا سر اوبھارا اس کی کرنے لجاتی شرماتی فرش زمین پر اترائیں کوہر کی گاڑھی چادر میں شکاف پڑھتے چلے گئے اور یک بستہ ہوا کو آتشی شواؤں نے گرمانا شروع کیا ہمارے جسم سون ہو چکے اور کسی میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی لیکن جیسے تیسے ہم نے اٹھ کر اپنے ٹھٹرے ہوئے جسموں کو نرم گرم کرنوں کے سامنے پیش کر دیا زمانے قدیم کے لوگ سورج کی پرستش کرنے میں حق بجانب تھے ایسے ہی توفانی موسموں کے بعد جب سورج نمودار ہوتا ہوگا صحیح معینوں میں وہ ان کے لیے ایک دیو سامان سا مہربان ہوتا ہوگا آدھ گھنٹے بعد صبح گرفتار ہوا ہمارے ڈونگوں کو آگے کی طرف لیے جا رہی تھی جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جا رہا تھا ہماری قوت اود کر آ رہی تھی اور جی چاہتا تھا جیسے گزشتہ رات کی پریشانیوں پر دل کھول کر ہنسا جائے ہمارے ڈونگیں گیارہ بجے تک بہتے رہے اب ہمارے کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور ابھی ہم سوچی رہے تھے کہ کسی مناسب جگہ اتر کر شکار وغیرہ حاصل کیا جائے دفتن ندی ایک طرف کو مڑ گئی مڑ مڑتے ہی ہماری نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئیں ایک بلند ٹھیلے پر ایک خوبصورت انگریزی طرز کی کوٹھی نظر آ رہی تھی اس کوٹھی کے چاروں طرف پتھر کی دیوار یا فصیل کے باہر گہری خندق خودی ہوئی تھی کوٹھی پر ایک عظیم و شان پیڑ سایا فکن تھا اس چوٹھی کو ہم پچھلے دو روز سے دوربین کی مدد سے دیکھتے آئے تھے لیکن کیا پتا تھا کہ یہ مسٹر مکینزی کے ٹھکانے کی نشانی ہے سب سے پہلے میری نظر اس کوٹھی پر پڑی اور بیک تیار میرے موہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی میرے دوسرے ساتھی ماں وہ کافی ملازموں کے میری خوشی میں شامل ہو گئے کوٹھی کو دیکھتے ہی ہمارے مردہ جسموں میں گویا جان پڑ گئی اور ہم تیزی سے چپو چلانے لگے حالکہ کوٹھی ہمیں قریب نظر آ رہی تھی لیکن وہ ہم سے کافی دور تھی چنانچہ کوئی ایک بجے کا وقت ہوگا جب ہم اس ٹیلے کے جس پر کے کوٹھی قائم تھی قدموں میں کھڑے تھے ہم نے جلدی جلدی اپنا سباب اتار کر ڈھونگوں کو کناروں پر گھسیٹ لیا ابھی ہم اپنی سانس درست کر رہے تھے کہ ہمیں انگریزی لباس میں ملبوس تین انسانی سائے نظر آئے جو درختوں کے ایک جھنڈ سے نکل کر ہماری طرف آ رہے تھے ایک معزز مرد ایک معزز عورت اور ایک نہائیت ہی پیاری لڑکی گوڑ نے اپنی یک چشمی آینک سے آنے والوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تینوں تہذیبی آفتہ اور شائستہ ایک نہائیت ہی شائستہ متمدن قسم کے باغ سے نکل کر ہماری استقبال کو آ رہی ہیں خدا کی قسم کتنی انوکی اور مزیدار بات ہے یہ گوڑ نے ٹھیک ہی کہا تھا صحیح معینوں میں یہ کسی خوابی یا تخیلی افثانے کیسی انوکی اور ناقابل یقین بات تھی کہ افریقہ کے قلب میں ہماری ملاقات کسی تہذیبی آفتہ خاندان سے ہوگی خوش آمدید دوستو بھورے بالوں سیب جیسے گالوں متوازن جسم والے شخص نے کہا ہمیں مخاطب کرنے والا سوائے مکینزی کے اور کوئی نہ تھا امید ہے کہ آپ کا سفر آرام دے رہا ہوگا مسٹر مکینزی نے کہا میرے ٹھیکانے کے باشندوں نے ایک گھنٹہ پیشتر مجھے بتا دیا تھا کہ انہوں نے تین سفید فارم لوگوں کو دونگوں میں سوار اس طرف آتے دیکھا ہے چنانچہ تب ہی سے ہم آپ کی آمد کے منتظر تھے ایک مدت بعد ہمیں تہذیبی آفتہ لوگوں کو دیکھ کر روحانی مسارت حاصل ہوئی مسٹر مکینزی کی بیوی نے کہا ہم نے شکریہ کے طور پر اپنے اپنے ہیٹ اٹھائے اور پھر میں نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعریف کرایا چلیے گریب خانے پر آپ بے حد دھکے ہوئے اور بھوکے ہوں گے مسٹر مکینزی نے کہا آپ سے مل کر مجھے روحانی مسارت حاصل ہوئی کوئی بھی سفید فارم اس طرف آتا بھی نہیں آپ سے پہلے جو آخری شخص یہاں آیا تھا وہ الفانسے ہے لیکن اسے آئے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہوا آپ الفانسے سے مل لیں گے آج تک وہ یہی مقیم ہے اس عرصے میں ہم ڈھلوان چڑھ رہے تھے ڈھلوان کے نچلے حصے پر درختوں اور کھردرے پتھروں کا ایک آہاتہ قائم تھا اس آہاتے کے اندر چھوٹے چھوٹے باغوں کا سلسلہ چلا گیا تھا جن کی کیاریوں میں لوکی آلو اور مکعی وغیرہ کی کاشت کی گئی تھی ان باغوں کے کونوں میں جھومپڑیوں میں ٹھکانے کے ایسائی افریقی جس راستے پر ہم اس وقت چل رہے تھے وہ باغوں کے بلکل بیچ میں سے گزرتا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر نارنگی کے درختوں کی کتاریں چلی گئی تھی پاؤ میل کی سخت چڑھائی کے بعد ہمیں ایک آہاتے میں پہنچے جس کے چاروں طرف درخت لگائے گئے تھے ہر درخت پھلوں سے پٹا پڑا تھا مسٹر مکینزی نے بتایا کہ یہ آہاتہ چار اکر زمین گھیرے ہوئے تھا اور اس میں اس کے ذاتی مکانات باغ اور ایک گرجہ تھا یوں سمجھئے کہ ٹیلے کی چوٹی مسٹر مکینزی کے قبضہ میں تھی بہت خوبصورت باغ تھا وہ مجھے باغوں سے عشق ہے اور مکینزی کا باغ دیکھ کر میں کھل اٹھا کتار اندر کتار یورپی پھلوں کے درخت چلے گئے تھے ٹیلے کی آبو ہوا کچھ ایسی مناسب واقع ہوئی تھی کیونکہ یورپ کا ہر پھلدار درخت افریقہ کی آبو ہوا میں نہیں پنپتے اور اگر کہیں مشکلوں سے اگ جاتی ہیں تو پھال نہیں لاتے لیکن مکینزی کے باغ میں یہ بڑے بڑے سیب درخت پر لٹک رہے تھے ٹماتر ککڑی اور تربوز کی افراد تھی بہت خوبصورت باغ ہے میں نے بے خود ہوتے ہوئے کہا جی ہاں یہ میری انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے مسٹر مکینزی نے کہا لیکن سچ پوچھئے تو یہاں کیا ابو ہوا میری بہت بڑی معاون ثابت ہوئی اگر آپ پیچ کی گھٹری یہاں دبا دیں تو چوتھے سال ہی ایک تناور درخت پھلوں سے لدہ پھندہ کھڑا ہوگا گلاب کی کلم صرف ایک سال میں سرسبز ہو کر پھول لیاتی ہے بہت زرخی زمین ہے باتیں کرتے ہوئے ہم دس فٹ گہری خندق تک آگئے جو پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی خندق کی دوسری طرف پتھروں کی ایک دس فٹ بلند دیوار یا فصیل قائم تھی تو یہ ہے میرا قلعہ مسٹر مکینزی نے خندق اور فصیل کی طرف اشارہ کیا میں نے اور بیس باشندوں نے مسلسل دو سال تک شب و روز محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ خندق اور فصیل مکمل ہوئی جب تک فصیل اور خندق تیار نہ ہو گئی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا تھا لیکن اب میں بیٹھ کر افریقہ کے ویشیوں کا مقابلہ بات سانی کر سکتا ہوں بارش کے موسم میں خندق پانی سے بھر جاتی ہے اور یہی پانی سال بھر تک ہمارے کام آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس غلے اور دوسری اشیاء ایک کردونوش کا اتنا زخیرہ موجود رہتا ہے کہ چار ماہ تک ہم اپنے کھلے میں بند رہ سکتی ہیں خندق پر ایک چوبی پل گرا ہوا تھا پل کیا تھا چند تختیں جوڑ کر خندق پر لگا دی گئے تھے اس پل سے گزر کر ہم فصیل کے سامنے جا پہنچے فصیل میں ایک طرف ایک چھوٹا سا تنگ دروازہ بنا ہوا تھا ہم اس دروازے سے گزر کر ایک ایسے خوبصورت باغ میں جا پہنچے جس کی خوبصورتی بیان کرنا میرے بس میں نہیں رنگ برنگ انگریزی پھولوں کے تختیں چہار سو پھیلتے چلے گئے تھے ان گیر ملکی پھولوں کے بیچ میں مقامی پھولوں کی کیاریاں تھیں ان پھولوں کے خوشنما ترین پودوں کو مسٹر مکینزی کی لڑکی فلوسی نے آس پاس کے گاؤں سے جمع کیا تھا باغ کے بیچ میں شفاف پانی کا فوارہ جاری تھا پانی فوارے سے نکل کر پھول کی شکل میں بنی ہوئی کونڈی میں جا پڑتا اور پھر پر نالی کے ذریعے فصیل کے باہر خندق میں چلا جاتا خوشک سالی میں خندق کا پانی نچلے حصے میں بنے ہوئے باغوں کی کاشتکاری میں بھی کام آتا تھا فوارے کے بالکل سامنے مسٹر مکینزی کا ایک منزلہ مکان تھا جس کی چھت پتھر کی سلوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی مکان کے چاروں طرف برامدہ تھا اور مکان سے الگ ایک چھوٹا سا باورچی کھانا بنا ہوا تھا اس گرم ملک میں یہ جگہ سچ مچ جنت سما معلوم ہو رہی تھی مکان کے سامنے ایک انوکی چیز تھی یعنی ایک بلندوبالہ درخت اسی درخت کی مختلف قسمیں افریقہ کے مختلف حصوں میں نظر آتی ہیں لیکن وہ درخت اپنی مثال آپ تھا اور بقول مسٹر مکینزی وہ درخت پانچ مل کے فاصلے سے نظر آتا تھا اور لوگ اس درخت کو نظر میں رکھ کر بڑی آسانی سے ٹھکانے تک پہنچ سکتے تھے درخت کی بلندی تین سو فٹ ہوگی اور تنے کا محیط کموں بیش سولہ فٹ تھا کافی اوپر تنے میں سے ٹہنیاں پھوٹ کر چھتوں کی طرح چاروں طرف پھیل گئی تھی لیکن چونکہ وہ کافی بلند تھی اس لیے سورج کی روشنی کو نیچے آنے میں رکاوٹنا تھی عجیب و غریب درخت تھا یہ تو میں نے کہا جی ہاں افریقہ میں ایسا درخت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا مسٹر مکینزی نے کہا یہ درخت میرے لیے دیدبان کا کام دیتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں درخت کی سب سے نچلی ٹینی سے رسوں کا ایک زینہ لٹک رہا ہے اب اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ ٹھکانے سے پندرہ میل دور پر کیا ہو رہا ہے تو مجھے صرف یہ کرنا ہوگا کہ دوربین لے کر درخت پر جا بیٹھوں لیکن باتیں تو پھر بھی ہوتی رہیں گی آپ کو کچھ عجیب سی معلوم ہو رہی ہوگی لیکن دوستو افریقہ کے جنگلوں میں ایسی جگہ بھی گنیمت ہے آپ کو ایک خوش قبری سناؤں ایک بڑی کارامہ چیز فیلحال میرے پاس موجود ہے یعنی ایک فرانسیسی باورچی ہم مسٹر مکینزی کے پیچھے ہی پیچھے برامدے میں پہنچے میں مسٹر مکینزی کی اس بات پر گوھر کر رہا تھا جو انہوں نے فرانسیسی باورچی کے بارے میں کہی تھی انہوں نے اس فرانسیسی کو بڑی کارامہ چیز کیوں کہا تھا ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ برامدے کا دروازہ جو کسی کمرے میں کھلتا تھا تھوڑا سا کھلا اور پھر ایک دم سے چوپٹ کھول دیا گیا اور نیلے سوٹ میں ملبوس ایک پستا کاد شخص جس کے چہرے سے مسکرہ پانو اور بے وکوفی ٹپک رہی تھی نمودار ہوا لیکن سب سے عجیب و غریب چیز اس کی مونچیں تھی نہائیت گھنی اور خونخار قسم کی مونچوں کی دونوں نوکیں جنگلی بھینسے کے سنگوں کی طرح اوپر کوٹھی ہوئی تھی جناب اس مسکرے نے کہا مادام نے مجھے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجایا کہ آپ کو اطلاع دوں کہ کھانا چون دیا گیا ہے اس لیے تشریف لے چلیے پھر اس کی نگاہیں ایسلوپوگاس پر جا پڑی جو ہمارے پیچھے ہی پیچھے اپنے کلہارے انکوسی سے کھیلتا ہوا چلا رہا تھا کچھ دیر تو وہ مسکرہ دم بخود کھڑا رہا پھر فرانسیسی میں آپ ہی آپ بولا پھر ہم سے مقاتب ہوا ارے بابرے اس کے ہاتھ میں کتنا بڑا تیر ہے اس کے ماتھے پر وہ سراخ تو دیکھو کمال ہے ایلفان سے مسٹر میکینزی نے کہا یہ کیا بڑھ بڑھا رہے ہو تم بڑھ بڑھا رہا ہوں پستا قد فرانسیسی نے جس کی نظریں اب تک ایسلوپوگاس پر گڑی ہوئی تھی اور جس کے ڈیل لول کو دیکھ کر وہ حیران ہوا جا رہا تھا جواب دیا بڑھ بڑھا کہاں رہا ہوں جناب میں اس دیو کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور اس نے ایسلوپوگاس کی طرف اشارہ کیا اوفو کالا دیو ہم سب بے ساختہانس پڑے اور ایسلوپوگاس یہ سمجھ کر کے اسی پر ہنسا جا رہا ہے بے حد خفا ہوا اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے چہرے کے پٹھے اکڑ گئے اور وہ شگاری کتے کی طرح گرانے لگا ایسلوپوگاس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس پر ہنسا جائے یا اس پر جملے کسے جائیں اوہ ایل فون سے چونکا کالا دیو کھفا ہو گیا اس کا چہرہ بدل رہا ہے وہ اپنے اصل روپ میں آ رہا ہے ارے مجھے اس کے تیور کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے اس لیے بھاگو اس کے سامنے سے ورنہ خیر نہیں جناب میں غائب ہوتا ہوں اور وہ سچ مچ دروازے کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا ہمارے ہنسی کے دوہرے ہو گئے مسٹر مکینزی نے بھی ہمارا ساتھ دیا بڑا مزیدار شخص ہے یہ ایل فون سے مسٹر مکینزی نے کہا میں آپ کو اس کی کہانی سناؤں گا لیکن فیلحال آئیے ہم اس کے پکائے ہوئے کھانوں کو کسورٹی پر کسیں مسٹر مکینزی نہائی تھی لذیز کھانا کھا چکنے کے بعد ہنڈری نے کہا ان جنگلوں میں یہ فرانسیسی باورچی آپ کے ہاتھ کہاں سے آ گیا ایک سال پہلے یہ میرے پاس آیا تھا اور درخواست کی کہ میں اس کو ملازم رکھنوں دراصل وہ اپنے وطن فرانس میں کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا اور وہاں سے فرار ہو کر وہ خدا جانے کہاں کہاں بھٹکتا ہوا زنجی بار پہنچا وہاں انہی دنوں میرا ایک کافلہ سازو سامان لینے کے لئے گیا ہوا تھا اور وہ میرے آدمیوں کے ہتھے چڑ گیا تب وہ فاقوں سے نڈھال تھا میرے آدمیوں سے یہاں لے آئے اب ایک بات لیکن بہتر ہے کہ آپ الفانسے کی زندگی کے واقعات اسی کی زبانی سنیں بڑا دلچسپ اور مخلص یقص ہے جب کھانا کھایا جا چکا تو ہم نے پائپ چلا لیے اور سر ہینڈری نے نہائی تفصیل سے ہماری سفر کے حالات مسٹر مکینزی کو سنانا شروع کیے مجھے یقین ہے کونخار مسائی ٹھکانے تک آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے مسٹر مکینزی نے کہا خدا کا شکر ہے آپ لوگ صحیح سلامت یہاں تک پہنچ گئی میں سمجھتا ہوں مسائی اس جگہ حملہ نہیں کر سکتے ایک حد تک آپ یہاں محفوظ ہیں لیکن مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے تمام آدمی جن کی تعداد دو سو کے قریب ہے ہاتھی دانت اور دوسرا تاجارتی سامان لے کر ساحل کی طرف گئے ہوئے ہیں میرے ٹھکانے میں اس وقت صرف بیس مرد موجود ہیں اگر اس حالت میں مسائیوں نے خدا نہ خاصتہ حملہ کر دیا جس کے امید کم ہیں تو ہمیں اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں ضروری بندبست کر دوں گا ان مسائیوں کا کیا بھروسہ بلکل اجڑ اور ویشی ہوتی ہیں مسٹر مکینزی نے دروازے پر جا کر اس حبشی کو پکارا جو باغ میں ٹہل رہا تھا مسٹر مکینزی کے آواز سنتے ہی وہ دورتا ہوا آیا اور مسٹر مکینزی کے ہدایات کو نہایت غور سے سننے کے بعد سلام کر کے رخصت ہوا مسٹر مکینزی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پھانچ جائیں ہمارا مخلص میز بان جب آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ مسائی محض ہماری وجہ سے آپ کے ٹھکانے پر حملہ کر دیں بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں راستے میں ہم پر جو کچھ گزرے گی اسے بھگت لیں گے خوامخہ آپ کیوں جھگرا مول لیں جی نہیں جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا مسٹر مکینزی نے کہا اگر مسائیوں کو حملہ کرنا ہے تو شوق سے کریں جو کچھ ہوگا پھر دیکھا جائے گا اس میں شک نہیں کہ اس وقت ہمارے ٹھکانے میں زیادہ مرد نہیں لیکن پھر بھی ہم مسائیوں کی گوش مالی بخوبی کر سکتی ہیں اگر تمام افریقہ کے مسائی اُبل پڑے تو بھی میں اپنے مہمانوں کو اپنے ٹھکانے سے نہیں نکال سکتا ایک بات مجھے یاد آگئی مناسب موقع جان کر میں نے کہا لامو کے کونسل صاحب کو آپ نے ایک خط لکھا تھا جو ایک بستی کے بارے میں تھا جو افریقہ کے قلب میں بسی ہوئی کوئی سفیاد فارم قوم کا افسانہ اپنے ساتھ لیا آپ کے پاس آیا تھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا واقعی ایسی قوم افریقہ کے جنگلوں میں بستی ہے یا یہ محض مند گھڑت افسانہ ہے یہ میں صرف اس لئے دریافت کر رہا ہوں کہ افریقہ کے کئی ایک باشندوں سے بھی میں نے ایسا ہی سنا ہے مسٹر مکینزی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چل دیے اور میں ایک سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی چند ثانیوں بعد مسٹر مکینزی اپنے ہاتھ میں ایک انوکھی قسم کی تلوار لیے لوٹے تلوار بانسبت عام تلواروں کے کافی لمبی اور اس کا پھل چوڑا اور وزنی تھا اس تلوار میں ایک نئی بات یہ تھی کہ اس کے دھار کے پاؤ حصہ پر زیورات کا سا کٹائی کا کام کیا ہوا تھا اتنے حصے کو آری سے کاٹ کر گل بھوٹے بنائے گئے تھے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ہم لکڑی کے تختے میں بناتی ہیں کمال یہ تھا کہ فولات کو کٹ کر چھیدہ گیا تھا کہ اس کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اپنے طور پر یہی ایک کاریگری ہم کو حیران کرنے کے لئے کافی تھی لیکن یہ دیکھ کر ہماری حیرانی انتہا کو پہنچ گئی کہ چھیدوں میں خالص ہونا نہائیت کاریگری سے بھر دیا گیا یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہ آسکی کہ سونے جیسی معمولی کرمی سے پگل جانے والی دھات کو فولات کے ساتھ کس طرح سے جوڑا گیا تھا ایسی عجیب و غریب تلوار آپ نے کہیں اور نہیں دیکھی مسٹر میکینزی نے پوچھا ہم نے باری باری تلوار کو اولٹ پر لٹ کر کافی دیر تک دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا یہ تلوار میں نے اس شخص سے حاصل کی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس سے فیاد فارم قوم کے لوگوں کو دیکھا ہے اور اگر وہ اس تلوار کو اپنی باتوں کے ثبوت کے طور پر پیش نہ کرتا تو میں بھی اس سے فیاد فارم قوم کے وجود کو صرف ایک افسانہ ہی تسلیم کرتا لیکن بہتر ہے کہ میں شروع سے ہی تمام واقعات جو کچھ زیادہ نہیں ہیں آپ کو سنا دوں پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ان باتوں میں کہاں تک صداقت ہے چند ثانیے کے توقف کے بعد مسٹر میکینزی نے کہنا شروع کیا ایک شام کا ذکر ہے کہ میں اپنے برامدے میں بیٹھا سستا رہا تھا کہ ایک شخص آ کر خاموشی سے میرے قدموں پر گر گیا میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے سے انتہائی افلاس اور بھوک کے آثار حویدہ تھے جسم سوک کر کانٹا ہو گیا تھا بال ویشیوں کی طرح بڑے ہوئے تھے اور اس کی جلد ڈھیلی ہو کر جگہ جگہ سے لٹک گئی تھی میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے جواب میں اس نے اپنے مصیبتوں کی طویل داستان سنا ڈالی جس کا کلاسہ یہ ہے اس کا قبیلہ کافی دور شمال میں آباد تھا ایک روز کسی اور قبیلہ نے اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا اس کا گاؤں جلا دیا گیا مرد قتل کر دی گئے اور عورتوں کو فاتح قبیلہ اپنے ساتھ لے گیا لیکن کسی طرح سے وہ اور چند اور آدمی اپنی جان بچا کر شمالی گھنے جنگلوں کی طرف بھاگ گئے وہ لاگہ نامی طلاب کو عبور کرتا ہوا اور بھی آگے بڑھا اس عرصے میں اس کے دوسرے ساتھی یا تو مصائب سے تنگ آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے یا پھر کچھ مر گئے لیکن تنہا وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس طلاب پر جا پہنچا جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور جس کی بقول اس حجنبی کے تہ نہیں اس کا بیان تھا کہ یہاں پہنچتے ہی اس کی بیوی بچے انہیں بھی نہ چمر جائے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا مسلسل دس روز تک وہ گھنے جنگلوں اور بلند پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا یہاں تک کہ ایک روز وہ کانٹیدار جنگل میں پہنچا اس جنگل میں چند سفید فارم لوگ شکار کھیل رہے تھے ان شکاریوں نے اسے پکڑ لیا اور ایک مقام پر لے گئے جہاں کہ تمام لوگ سفید فارم تھے اور پتھر سے بنے نئے مکانات میں رہتے تھے اس انوکی سرزمین میں اسے ایک ہفتے تک قید رکھا گیا پھر ایک سفید ریش بزرگ جو اس کے خیال سے طبیب تھا تشریف لائے اور کافی دیر تک اس کا معاینہ کرتے رہے اور دوسرے ہی روز صبح لوگوں کا ایک گروہ اسے اپنے ہلکے میں لے کر چلا اور اسے کانٹیدار جنگل سے باہر نکال کر اور کچھ خوراک اور یہ تلوار دے کر چھوڑ دیا تو یہ ہے کہانی جو اس نے مجھے سنائی تھی اچھا پھر کیا ہوا سر ہینری نے جو بڑی دلچسپی سے یہ قصہ سن رہا تھا پوچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پر لا تعداد مسائب نے حملہ کر دیا خوراک ختم ہو گئی چنانچہ وہ درختوں کے پتے اور جڑیں چبا چبا کر دن گزارتا رہا بہرحال اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور آخر کار صحیح سلامت لیکن نہایت خستہ حالت میں میرے ٹھکانے تک پہنچ گیا اس سفر کے حالات پورے طور پر میں معلوم نہ کر سکا جس وقت وہ میرے پاس آیا مارے تھکن اور فاکوں کے نڈھال ہو رہا تھا چنانچہ اسی وقت تمام باتیں پوچھ لینا مناسب معلوم نہ ہوا میں نے یہ تمام باتیں دوسرے روز کے لیے اٹھا رکھی اور میرے ٹھکانے میں برسے ہوئے باشندوں کے سردار کو بلا کر اجنبی کو اس کے سپورٹ کر دیا کہ کل تک وہ اس کی خبر گیری کرتا رہے اور اسے جس چیز کی ضرورت ہو مہیا کر دے سردار اسے اپنے ساتھ لے گیا لیکن اس کی بیوی نے اجنبی کو رات بھر جھومپڑی میں سلانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خارش کے مرض میں مبتلا تھا اور سردارن کو یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں وہ یا اس کا شعور اجنبی کے سبب اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں چنانچہ اسے ایک کمبل لے کر کہا گیا کہ وہ جھومپڑی سے باہر پڑا رہے اتفاقا انہی دنوں ایک آدم خور شیر ٹھکانے کے آس پاس گھوما کرتا تھا بدقسمتی سے وہی شیر مسیبت زیادہ اجنبی کی بھو پا کر اوپر چڑھایا اور سوئے ہوئے اجنبی کی کھوپڑی اس قدر خاموشی سے جب آ گیا کہ جھومپڑی میں سونے والوں کو پتا تک نہ چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو سائبان یہاں آ کر اس اجنبی اور اس کی سفید فارم قوم کی کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کہانی میں کہاں تک صداقت ہے مسٹر ایلن آپ کا کیا خیال ہے میں بھی وسوق سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا میں نے کہا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس تاریخ بریازم کے بہت سے حصوں کی آج تک کسی نے کھوج نہیں کی اور اسی ملک میں ایسی ایسی چیزیں پہنچیتا ہیں کہ ہر چیز ممکن بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی بہرحال ہم اس سے فید فارم قوم کی تلاش میں چلے ہیں اور اگر حقیقت میں اس قوم کا وجود ہے تو ہم کو یقین ہے کہ اسے پا لیں گے یہ شرط ہے کہ ہماری زندگی وفا کرے اور یہاں آ کر باتوں کا موضوع بدل گیا کھانا کھانے کے بعد ہم نے باغات مکانات کی سیر کی میں کہہ سکتا ہوں کہ افریقہ کے جنگلات میں کسی اور جگہ ایسا خوبصورت اور آرامدے مقام نہیں ہوگا سیر کے بعد لوٹے تو دیکھا کہ برامدے میں ایسلو پوگاس بیٹھا بندوقیں صاف کر رہا تھا صرف یہی ایک کام ایسا تھا جو کرتے ہوئے وہ ہتھ تک محسوس نہیں کرتا تھا سرداری کی خوب اب تک اس میں باقی تھی چنانچہ دوسرا کوئی کام اس کی شان کے خلاف تھا قابل دید نظارہ تھا وہ تولول کامت زولو فسکڑا مارے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اس کا کل ہارا اینکوسی کاس ایک طرف دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ایسلو پوگاس کے لمبے لچکدار ہاتھ بڑی پھرتی مگر احتیاط سے بندوقیں صاف کیے جا رہے تھے ایسلو پوگاس نے ایک جدت یہ تراشی تھی کہ اس نے ہر بندوق کا ایک نام رکھ چھوڑا تھا سر ہنری کی بندوق گرج تھی دوسری جس کا دھماکہ زوردار نہ تھا وہ نابالک تھی اور رائفلوں کو اس نے بڑا لمبا چوڑا القاب دیا تھا خصوصاً وہ عورتیں تھی جو اس قدر تیز بولتی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا بکیا چھے بندوقیں عوام کہلاتی تھی بندوقیں صاف کرتے ہوئے وہ ان سے باتیں بھی کر رہا تھا اور اتنے ان ہماک سے جیسے اسے اپنی باتوں کا جواب مل رہا ہو اپنے جنگلی کلہارے کے ساتھ ایسلو پوگاس کو بے پناہ محبت تھی اور وہ اسے اپنا گہرہ دوست اور دکھ سکت ساتھی سمجھتا تھا جب اسے تنہائی مجسر ہوتی تو وہ کلہارے کو سامنے رکھے اسے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا اور اس بھیجان چیز کے سامنے اپنے ان جنگی کارناموں کی داستانیں دوہراتا جن میں سے کئی ایک نہائیت بھیانوں کو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی کلہارے کا نام انکوسی کاس یہ زولو زبان کا لفظ ہے ایک مدت تک میں اس نام کی وجہ تسمیہ نہ سمجھ چکا چنانچہ میں نے ایسلو پوگاس سے دریافت کیا کہ وہ اپنے کلہارے کو انکوسی کاس کیوں کہتا ہے اس کی اس نے جو وجوہات بھیان کی وہ بڑی دلچسپ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے اس نے کہا کہ یہ کلہاری ہے کلہارہ نہیں اس دے یہ عورت ہوئی دوسرا یہ کہ کلہاری عورتوں کی نظروں کی طرح مردوں کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے تیسری اور آخری وجہ یہ کہ بہادر سے بہادر مرد اس کے سامنے جھک جاتی ہیں اس کا حسن اور طاقت دیکھ کر مبہوت ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے سامنے لوٹنے لگتی ہیں یہ صفات ظاہر ہے کہ ایک سردارن میں ہی ہو سکتی ہیں مشکلات میں اپنی سردارن سے ایسلو پوگاس مشورہ کیا کرتا تھا اور بقول اس کے سردارن نہائیت مناسب اور موضوع مشورے دیتی تھی میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑا مذہب کا خیز جواب دیا بات یہ ہے کہ سردارن آج تک انگنت انسانوں کے دماغوں میں جھانک چکی ہے چنانچہ وہ بڑی ذہین اور زیرک ہو چکی ہے میں نے اس خوفناک ہتھیار کو اولٹ پر لٹ کر دیکھا وہ کلھاڑا ایسائی تھا جیسا کہ ہماری یہاں لکڑ ہارے لکڑی کاٹنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کی ہتھی تین فٹ تین انچ لمبی اور سوائنچ کے قریب موٹی تھی ہتھی کے سرے پر نارنگی جیسا گولا چڑھا ہوا تھا جو ہاتھ کو فسلنے سے روکتا تھا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کلھاڑی کی ہتھی سفید گرگوں کے سنگوں کی تھی یہ بہت لچکدار اور کافی مضبوط تھی مگر اس کی مضبوطی پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اس پر تامبے کے تار لپیٹے گئے تھے گولے کے نیچے دندانے بنے ہوئے تھے یہ ان لوگوں کی تعداد بتاتے تھے جو اس کلھاڑے کے تفیل عالم بالا کو صدھار گئے تھے کلھاڑے کا پھال ہلالی تھا اور بے حد چمکدار کسی قبیلے کے سردار کو ایک جنگ میں قتل کیا تھا یہ کلھاڑا اسی سردار کے پاس تھا جو اس کے قتل کے بعد ایسلو پوگاس کے قبضے میں آیا یہ ہتھیار کچھ زیادہ وزنی نہ تھا اندازن یہی کوئی دو ڈھائی پاؤنڈ ہوگا کلھاڑے کی دھار اس طرح جیسی تیز تھی کلھاڑے کی اوپری حصے پر ایک چار انچ لمبی لوہے کی نوکدار سلاکھ لگی ہوئی تھی سلاکھ کا اوپری حصہ دو انچ تک پولا تھا آپ نے وہ چھیدنی تو دیکھی ہوگی جسے چمڑے میں گول گول سراخ بنائی جاتی ہیں بس ایسلو پوگاس کے کلھاڑے پر لگی ہوئی سلاکھ اس چھیدنی جیسی ہی تھی جیسا کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا ایسلو پوگاس جنگ میں کلھاڑے کو پھل کی طرف سے بھی کبھی کبار ہی استعمال کرتا تھا ورنہ عام طور سے وہ چھیدنی کی طرف سے دشمن پر وار کرتا اور اس کی کھوپڑی میں چونی برابر بقول ایسلو پوگاس کے نہائیت آرٹسٹک سراخ بنا دیتا شاید اس کے اس طریقے جنگ سے یعنی دشمن کی کھوپڑی پر چھیدنی سے ٹھونک مارنے کی وجہ سے اسے کٹھ بھوڑ کا خطاب ملا تھا اور سچ مچ یہ خونی ہتھیار ایسلو پوگاس کے ہاتھ میں نہائیت ہی ظالم اور خونخار ثابت ہوتا تھا تو ایسا تھا ایسلو پوگاس کا کلھاڑا اینکو سی کاس دست بدست جنگ کا نہائیت تباک کن ہتھیار یہ کلھاڑا اس کے ہاتھ سے کبھی جودہ نہ ہوتا ہاں جب کھانے بیٹھتا تو اس کے ہاتھ سے عارضی طور پر ہجرت کر کے گٹنوں پر چلا جاتا میں نے ایسلو پوگاس کو ابھی اس کا کلھاڑا لوٹایا ہی تھا کہ مسٹر مکینزی کی لڑکی مس فلوسی آگئی اور مجھے اپنے پھولوں کا زخیرہ دیکھنے کی دعوت دی جسے میں نے بخوشی منظور کر لیا اس کے زخیرے میں واقعی بلکل نئے اور انہوں کے پھول تھے جس میں سے کئی ایک تو میرے لئے بلکل نئے تھے میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کہیں گویا نامی پھول دیکھا ہے وستی افریقہ کے کئی ایک سیاہوں نے مجھ سے اس پھول کی تعریف کی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس پھول کی خوبصورتی دیکھ کر وہ مسہور ہو گئے تھے یہ پھول بقول افریقی باشندوں کے دس سالوں میں صرف ایک بار کھلتا ہے اور وہ بھی بے حد بنجر اور خوش کا زمین میں میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب فلوسی نے مجھے بتایا کہ اس پھول کی کلم اس نے اپنے باغ میں لگائی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں وہ پنپنا سکی اس نے یہ بھی کہا کہ اس موسم میں وہ پھول کھلتا ہے چنانچہ وہ میرے لئے پھول کا ایک نمونہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اسے اس دور افتادہ خطے میں اپنی سہیلیوں کے بغیر تنہائی محسوس نہیں ہوتی تنہائی فلوسی نے حیرت سے کہا نہیں تو تنہائی کیوں محسوس ہونے لگی میرا ہر دن خوشگوار گزرتا ہے میں کبھی رنجیدہ اور اداس نہیں ہوتی ہر دوسرا دن میرے لئے نئی خوشیاں اور مسررتیں لاتا ہے یہاں اس دور افتادہ مقام پر بھی مجھے چند ساتھی مل گئی ہیں جو میرا دل بہلاتی ہیں میں یہاں سچی خوشی محسوس کرتی ہوں دنیا کے جھمیلوں اور اس کی حسد سے کوسوں دور ایک پنچھی کی طرح آزاد محذب دنیا میں شاید میری کوئی قدر نہ ہوتی وہاں ہزاروں لڑکیاں مجھے جیسی ہیں چنانچہ میں ابھی ایک کترے کی طرح سمندر میں مل کر اپنی حسدی کھو دیتی میری زندگی کا داروں مدار محض تسنا اور بناوٹ پر ہوتا لیکن یہاں یہاں بات دوسری ہے یہاں میں میں ہوں میلوں تک میرا نام مشہور ہے سیاہ فام باشندے مجھے آپ بھی کمل کے نام سے یاد کرتی ہیں اگر میرے موں سے کوئی بات نکل جائے تو وہ ان کے لئے الہام کا درجہ رکھتی ہے میرے ادنا اشارے پر یہ لوگ وہ کام بھی کر گزرتی ہیں جو ناممکن ہو محذب دنیا کے لڑکیوں کے بارے میں میں نے بہت کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچیوں کہ ان کی زندگی ایک جھوٹ ہے وہ سلسل دھوکہ ہے ہر لڑکی نئے نئے فیشنوں کے پیچھے مری جاتی ہے اور اس جنوں کا دورہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی فیشن پر پھینڈ چڑھانے سے نہیں چوٹی نہیں صاحب میں باز آئی ایسی زندگی سے مجھے اپنی ہی زندگی پسند ہے تو شاید تمہیں علم کا شوق نہیں ظاہر ہے کہ یہاں رہ کر تم تعلیم حاصل نہیں کر سکتی میں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا میں برابر والے صاحب سے فرانسیسی لا تانی اور حساب وغیرہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں کیا ضروری ہے کہ سکول میں ہی تعلیم حاصل کی جائے زوک و شوق کی ضرورت ہے پھر آپ دنیا کے تاریخ ترین گوشے میں کسی نہ کسی ذریعے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں انویشی قبائل کے بیچ میں رہتے ہوئے تمہیں خوف معلوم نہیں ہوتا خوف کی کوئی وجہ نہیں آج تک مجھے انویشیوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی میں جب چاہتی ہوں تنہا دور دور تک گھوماتی ہوں اور کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا یہ لوگ مجھے تاگائی مقدس دیوی تصور کرتی ہیں اور اس لئے کہ میرا رنگ سفید ہے اور بال سو نیرے اور اگر کوئی خطرہ بھی ہو تو میں اس کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہوں یہ دیکھئے اس نے اپنے بلاوز میں سے ایک چھوٹا سا پسٹول برامت کیا یہ پسٹول ہر وقت بھرا ہوا میرے پاس رہتا ہے اگر کوئی مجھے چھونے کی کوشش بھی کرے تو میں اسے اسی وقت شوٹ کر دوں ایک مرتبہ ایک چیتے نے مجھ پر حملہ کر دیا پہلے تو میں گھبرا گئی لیکن پھر فوراں ہی پسٹول نکال کر گولی چلا دی اور چیتہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کی کھال میرے بستر پر بچی ہوئی ہے وہ دیکھئے میسٹر کوارٹرمین اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف اشارہ کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں بھی مجھے ایسے ساتھی مجسر ہیں جو میرا دل بہلاتی ہیں میں نے اس طرف دیکھا جس طرف فلوسی نے اشارہ کیا تھا کوہے کینیا جو ہر وقت دھند کی چادر میں لپٹا رہتا تھا اس وقت اپنے جلال اور عظمت کے ساتھ کئی ہزار فٹ تک اُریہ ہو گیا تھا چوٹی پر سے دھند ہٹ کر اس کے نچلے حصے پر جمع ہو گئی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ زمین اور آسمان کے بیچ میں مولک عظیم و پر جلال بے پناہ حسین یہ پہاڑ کسی لافانی قوت کا مظہر تھا ٹھکانے کے باشندے اس پہاڑ کو انگشت خدا کہتے تھے اور اس وقت وہ پہاڑ مجھے لافانی سکون کا مقام نظر آیا ایسا سکون جو اس دنیا میں کبھی میسر نہیں آسکتا اور دفتن مجھے کسی نظم کا ایک مصرہ یاد آیا ہر حسین چیز ایک لافانی مصررت ہے کئی مرتبہ یہ مصرہ میں نے پڑھا ہوگا لیکن اس کا مطلب اس وقت سمجھا میں مصور ہو گیا یہ میری عادت رہی ہے کہ اپنی مصررتوں میں میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتا ہوں چنانچہ میں بھاگا بھاگا گیا اور اس بڑھے ویشی ایسلو پوگاس کو بلا کر وہ مصور کو نظارہ دکھایا وہ کچھ دیر تک اس نظارے کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے شائرانہ خیالات کا اظہار یوں کیا میں کومیزن اگر کوئی شخص ہزاروں سال تک بیٹھا اس نظارے کو دیکھتا رہے تب بھی اسے سیاری نہ ہو اور پھر دفتن اس کے شائرانہ خیالات کہیں کوچھ کر گئے میری دلی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد میری روح کل ہڑا لیے اس برف پوش پہاڑ پر جا بیٹھے وہ ہوا کے ساتھ پسلتی ہوئی نیچے آئے اور پھر زون سے واپس اوپر جائے اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ قتل کرنا شروع کرے دے دنا دن دے دنا دن بس قتل کرتی جائے کسے قتل کرے بڑھے خون ریز میں نے برا سمو بنا کر کہا اس سوال نے اسے گھڑی بھر کے لیے چکرا دیا کچھ دیر پہاڑ کی طرف وہ گھورتا رہا اور پھر اس نے جواب دیا دوسری روحوں کو قتل کرے اور کیا تو تم مرنے کے بعد بھی خون کرتے رہو گے ہے نا میکو میزن یہ تم نے کیا کہا میں خون نہیں کرتا اس نے گرم ہوتے ہوئے کہا میں میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کو للکار کر ان کے سامنے جاتا ہوں ان سے جنگ کرتا ہوں یہ بھلا خون کرنا ہوا انسان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ مارا جائے لیکن بہادروں کی طرح یوں مرنے کو تو ایک چوہا بھی مر جاتا ہے وہ شخص جو خون ریز نہیں جنگ سے بھاگتا ہے وہ مرد نہیں عورت ہے وہ لوگ اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کرتے غلام بنائے جاتی ہیں لیکن جو جنگ کرتا ہے ہر وقت آزاد رہتا ہے میں بھی اپنی آزادی کی خاطر میں دانے جنگ میں اپنے دشمنوں کے سر اڑا دیتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی میری روح اپنے دشمن روحوں سے جنگ کرے گی بے ساختہ میرے موہ سے ایک کہہ کہا پھوٹ پڑا اور وہ خونخار زولو اپنا کلہارہ ہلاتا اور موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتا ایک طرف چل دیا صوبہ مسٹر مکینزی نے ٹھکانے کے چند باشندوں کو میسائیوں کی خبر لانے کے لئے بھیجا تھا انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ ٹھکانے کے ارد گرد پندرہ پندرہ میل تک چکر لگا آئے لیکن میسائیوں کو کوئی سراغ نہ ملا ان کا خیال تھا کہ میسائی ہمارا تاقب چھوڑ کر جہاں سے آئے تھے واپس لوٹ گئے ہم نے اور مسٹر مکینزی نے اتمنان کی سانس لی ہم سابہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ جب ہم صحیح سلامت ٹھکانے تک پہنچ گئے تو میسائی یہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا بال تک بیکہ نہیں کر سکتے واپس لوٹ گئے لیکن ہمارے یہ خیال کتنا غلط تھا وہ آنے والے واقعات سے معلوم ہو جائے گا جاسوسوں کے رخصت ہونے کے بعد ہم نے بھی مسٹر مکینزی اور ان کی صاحب زادی مسٹر فلوسی کو شبہ خیر کہا اور آرام کرنے کے لئے اپنے کمروں کی طرف چل دئیے ابھی ہم اپنے بستروں پر بیٹھے بھی نہ تھے کہ پستا قد فرانسیسی الفونسے ہماری ملاقات کو تشریف لائے ہینری بڑی شستہ فرانسیسی میں بات چیت کر سکتا تھا چنانچہ اس نے سب سے پہلے تو ایک بلند باغ نعرے سے الفونسے کا استقبال کیا اور پھر فرانسیسی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا اس نے اپنا وطن کیوں چھوڑا کافی پسو پیش کے بعد الفونسے نے اپنی داستانے حیات یوں سنانے شروع کی صاحبان میرے دادہ نیپولین کی فوج میں افسر تھے ماسکو کی خوفناک جنگ میں جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگی ہیں ان میں دادہ جان کا نمبر پہلا ہے اور جناب ماسکو سے بھاگنے کے بعد وہ مسلسل دس روز تک ننگے پیر چلتے رہے لیکن وہ بہت نازک مزاج واقع ہوئے تھے اور ننگے پیر چلنا ان کی طبیعت کے خلاف تھا چنانچہ ایک روز موقع پا کر انہوں نے اپنے ساتھی کے چرمی بھوٹ چورا لیے اور پھر اسے کام چلاتے رہے دادہ جان شراب کے عادی تھے ہر وقت نشے میں رہتے تھے اور جب انتقال فرمایا تو اس وقت بھی نشے میں تھے بھلا جو شخص دنیاوی شہنشاہوں کے سامنے نشے میں جاتا ہو وہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ خدا کے حضور بغیر پیا جائے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کے جنازے کے آگے میں ڈھول بجا رہا تھا اور یوں ڈھول بجاتے ہوئے ہم انہیں قبرستان تک لے گئے میرے والد بزرگوار اور یہاں ہم نے الفانسے کو ٹوک دیا کہ وہ اپنے اجزاد کی تاریخ چھوڑ کر صرف اپنے حالات بیان کرے جیسی آپ کی مرضی اس مسکر بونے نے بڑین کساری سے اپنا سر خم کرتے ہوئے کہا میں تو صرف دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سپا گری کسی کو ورسے میں نہیں ملتی خیر لیکن اوفو کیا تھے دادا جان بھی خدا کی قسم چھ فٹ تین انچ قد تھا ان کا یہ تار کے تار اور سینہ یہ پھیلا ہوا چکی کے پارٹ جیسا کلے شیر جیسے آگ اور خون سے کھیلتے ہوئے ان کی زندگی گزری اور صاحب ان کی مونچیں دور دور تک مشہور تھی وہ لوگ میلوں سے پیدل چل کر صرف ان کی مونچیں دیکھنے آتے تھے اگر کہیں دادا جان نے ٹکٹ لگا دیا ہوتا تو ہزاروں کی آمن نہیں ہوتی اور ان کی مونچوں کے تو فیل آج میں ایش کرتا کیا مونچیں تھی لیکن افسوس صرف ان کی مونچیں ہی مجھے ورسے میں ملی روپیہ پیسہ کچھ نہیں ایل فان سے تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اور کچھ دیر تک اپنی مونچوں کا مرورتا اور دادا جان کے حق میں دعائے خیر کرتا رہا موسی اور دادا جان سپاہی تھے اور میں باورچی ہوں مارسیلز میں پیدا ہوا وہی میں نے آنکھ کھولی اس کی گلیوں میں میرا بچپن گزرا اور وہی میں نے جوانی کی وادی میں قدم رکھا کئی سال تک ایک گھٹیا ہوتل میں رکابیاں ساف کرتا رہا کیا سنہرے دن تھے وہ بھی میں چونکہ فرانسیسی ہوں اصل فرانسیسی اس لئے شاید یہ کہنے کے ضرورت نہیں کہ حسن پرستی میری گھٹھی میں ہے صاحب بچپن میں بھی میں حسین ترین لڑکی انتخاب کر کے اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا جناب بات یہ ہے کہ باغ میں ہزاروں پھول ہوتی ہیں ہم ہر پھول کی تعریف کرتے ہیں لیکن توڑتے صرف ایک ہی ہیں یعنی وہ جو پھولوں میں منتخب ہو میں نے بھی ایک حسین ترین پھول توڑا لیکن افسوس اس نے میری انگلیوں کو زخمی کر دیا ہوتل کی خادمہ تھی وہ ایناتے یہ اس کا نام تھا سچ کہنا کتنا پیارا نام ہے ایناتے جیسے کوئی موں میں گنے کا میٹھا میٹھا رس نچوڑ رہا ہو گول مٹول اور متناسب بدن فرشتوں جیسا ماسوم چہرہ لیکن اس کا دل ہائے افسوس مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا دل باٹا کمپنی کے بنے ہوئے آلہ جوتے کے چمڑے جیسا تھا اور فسلواں بھی ایل فونسے کی آنکھیں پرنم ہو گئیں ارے یار یہ کیا عورتوں کی طرح ٹسوے بہا رہے ہو ہین یعنی کہ ہنسو بولو خوش یا مناؤ مرد ہو آخر ہینری نے ایل فونسے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایل فونسے رونا بند کر کے اپنی گردن سہلانے لگا موسیو مجھ سے ہمدردی جتا رہی ہیں لیکن آپ کا ہاتھ لوہے جا سا سکت ہے اور آپ کی اس ہمدردی کے توفیل میری گردن درد کر رہی ہے خیر خیر تو ہم دونے ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے اور اپنے حال میں مست تھے اور جناب پھر میری قسمت پلٹا کھاتی ہے ہائے جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میں ذرا آپ کی اجازت سے اپنے آنسو پہنچ لوں ہاں جناب اس وقت فوج میں بھرتی کی جا رہی تھی اس میں میں بھی پھنس گیا اوہ آگ لگے ایسی قسمت کو میں نے ایناتے سے محبت کی میں نے اسے چاہا تو قسمت میری ان مسہرتوں کو برداشت نہ کر سکی لانت ہو ایسی قسمت پر ہائے اوہ میرے پھوٹے کرم آخر کار میرے جانے کی منحوس گھڑی آگئی میں نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن کمبخت سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا اور بندوق کے کندوں سے مجھے کافی دیر تک پیٹتے رہے اور میں خاموشی سے پٹتا رہا اور میں کر ہی کیا سکتا تھا میرا ایک بھتیجہ تھا خاصی آمدنی تھی اس کی لیکن بے حد بدصورت تھا وہ مجھ سے ملنے آیا اور میرے پٹنے کا حال دیر تک سن کر رنج و غم کا اظہار کرتا رہا میرے پیارے بھتیجے میں نے کہا میں اپنی اناتے کو تیرے سپرد کرتا ہوں جب تک میں میدان جنگ میں دادے شجاعت دوں اور دشمن کو خاک و خون میں لتارتا رہوں تب تک تو میری اناتے کی ہر طرح سے خبر گیری کرتے رہنا میں ہزاروں تمگے اپنے سینے پر آویزہ کیے لوٹوں گا اور اس وقت اناتے کو تجھ سے لوں گا اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اگر اسے میری یاد ستائے تو اسے تسلی دینا پورے طور پر اس کی خبر گیری کرنا آپ اتمنان سے میدان جنگ میں دادے شجاعت نے میں آپ کی ما شوقہ کی ہر طرح خبر گیری کرتا رہوں گا اس نالائک نے جواب دیا اور اس نے سچ مجھ میری ما شوقہ کی خبر گیری کی میری انکوں میں خون اتر آیا خیر صاحب تو میں رخصت ہوا کیا واہیات زندگی تھی وہ بھی بڑی تکلیف سے دن گزرے تھے جہاں جگہ ملتی سپاہیوں کے ساتھ پڑا رہتا اور نالی کے گندے پانی جیسا شوربہ بھیتا میدان جنگ کے ماحول اور موت کے خوف نے مجھے الگ سراسیمہ کر رکھا تھا او خدا اگر میں چاہوں تب بھی اس وقت کو نہیں بھلا سکتا ایک صبح ہمارے دستے کو نانکوین کی طرف کوچ کرنے کا حکم ملا جانے سے پہلے میں نے نانکوین کے بارے میں ذاتی طور پر تحقیق کو تفتیش کی چنانچہ جو کچھ معلوم ہوا وہ برا تھا یعنی کہ یہ معلوم ہوا کہ نانکوین میں ویشی چینی بستے ہیں جو آدمی کا پیٹ پھاڑ کر اس میں چاول بھر دیتے ہیں اب صاحب مجھ جیسے گریٹ آدمی کے لیے یہ ضروری ہوا کہ فوراں ہی کوئی فیصلہ کر لے چشم زدن میں میں نے تمام حالات پر غور کر کے فیصلہ کر لیا دنیا کو بھی میری ضرورت تھی اور میرا پیٹ پھاڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا چنانچہ میں بیق بینی دو گوش وہاں سے بہادروں کی طرح فرار ہو گیا بڑھے بھیکاری کا روپ دھارن کر کے میں مارسلز پہنچا اور سیدھا اپنے عزیز بھتیجے کے گھر کا راستہ لیا شاہ دانے کا موسم تھا میرے بھتیجے کے کھیت میں خوب خوب شاہ دانے پیدا ہوئے تھے باورچی کھانے میں میرا بھتیجہ اور میری پیاری اناتے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے شاہ دانے کے ڈھیر تھے اور وہ ایک مزیدار کھیل میں مشغول تھے کھیل ایسا تھا کہ پہلے میرا بھتیجہ ایک دانہ اپنے موہ میں رکھتا اور اناتے آگے جھوک کر اپنے ہونٹوں سے بھتیجے کے مو سے دانہ اٹھا لیتی پھر وہ اپنے موہ میں دانہ رکھتی اور میرا بھتیجہ آگے کی طرف جھوکتا یہاں تک کہ دونوں کے ہونٹ اپس میں مل جاتے کچھ دیر تک میں بڑی دلچسپی سے یہ کھیل دیکھتا رہا پھر دفتن مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس طرح بہانے بہانے وہ ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے تھے اس حقیقت کا مجھ پر واضح ہونا تھا کہ میں ہمارے غصے کے دیوانہ ہو گیا میرے دادا جان کا بہادرانہ خون میری رگوں میں کھولنے لگا سونسان سونسان اور میری رگے حمیت پھڑکنے لگی دھڑاک دھم دھڑاک دھم میں توپ کے گولے کی طرح باورچی کھانے میں جا گھوسا چونکہ میں بھیکاری کے بیس میں تھا میرے پاس فقیر کا ڈنڈا بھی تھا بلا سوچے سمجھے میں نے وہ ڈنڈا گھما کر اپنے ناخلف بتیجہ کی کھوپڑی پر اس زور سے رسید کیا کہ تڑاک کی آواز آئی اور چکرا کر دھم سے فرش پر گیرا میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں میں نے اس کا کام تمام کر دیا ایناتے بری طرح سے چیخنے چھلانے لگی سرکاری کتے آگئے میں بھاگا بندرگاہ پر پہنچا اور ایک جہاز میں چھپ گیا جہاز چل پڑا کپتان کے جہاز نے مجھے پا لیا اب جناب میری قسمت میں اس کپتان کے بھی گھونسے اور لاتیں برداشت کرنا لکھا تھا چنانچہ اس نے بھی حسب توفیق مجھے پیٹا اور پولیس کو میری موجودگی کی اطلاع دی لیکن اس نے مجھے کسی بندرگاہ پر اتارا نہیں کیونکہ میں کھانا بڑا لذیذ پکاتا تھا چنانچہ سائبان میں اس تندخو کپتان کے لیے زنجبار تک کھانا پکاتا رہا زنجبار پہنچ کر جب میں نے کپتان سے اجرت طلب کی تو اس نے میرے کولوں پر ایک زوردار لات جما کر مجھے نکال باہر کیا میں زنجبار میں آوارہ کتوں کی طرح گھوم رہا تھا کہ مقامی پولیس کو برکی تار کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ میں قتل کر کے بھاگ گا ہوں اس لئے فوراں گرفتار کر لیا جاؤں لانت ہے اس شخص پر جس نے برکی تار ایجاد کیا دوزک کی آگ میں جلتا رہے سدا میں مرتے دم تک اس ملون پر لانت بھیجتا رہوں گا چنانچہ جناب میں گرفتار ہوا لیکن جیل سے بھاگ نکلا ایک مدت تک میں گمنامی کی حالت میں بھٹکتا رہا کہ مسٹر مکینزی کے آدمی مجھے مل گئے اور میں ان کے ساتھ یہاں چلا آیا مجھے یہ جگہ پسند نہیں لیکن میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا فانسی پر لٹکنے کی بجائے یہی بہتر ہے کہ میں ان ویرانوں میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر زندہ رہوں ایل فانسی خاموش ہو گیا ہم نے ہنسی ضبط کرنے کے لئے اپنے مو دوسری طرف پھیل لیے یہاں تک کہ ہماری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے آہ سائبان آپ رو رہے ہیں حقیقت میں بڑی غمناک داستان ہے میری ایل فانسی نے پھوسک پھوسک کر روتے ہوئے کہا ہاں بے حد غمناک ہنری نے جواب دیا اور اب میرا خیال ہے چل کر سویا جائے مارے تھکن کے میرے بدن کا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے اور گزشتہ رات ہم اس پتھریلے ٹاپو پر زیادہ آرام سے سونا سکے اس کے علاوہ ایل فانسی کی غمناک داستان کے سبب دل بے حد اداس ہو گیا ہے ایل فانسی نے مشکور نظروں سے ہنری کی طرف دیکھا اور ہم ہنستے ہوئے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے صبح اٹھا تو فلوسی غائب تھی میں نے اس کے بارے میں مسٹر مکینزی سے دریافت کیا آج صبح مسٹر مکینزی نے کہا جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو دروازے پر ایک چٹھی پڑی ہوئی ملی اس میں رکھا تھا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس چٹھی کو پڑھ لیں اور اس نے کاغذ کا ایک مڑا تھوڑا ٹکڑا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا میں نے کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر مندرجہ زیل تحریر تھی پیاری اممہ وہ پھٹ چکی ہے اور میں مسٹر کوارٹر مین کے لئے گویا پھول کا ایک نمونہ لینے پہاڑوں کی طرف جا رہی ہوں آپ فکر نہ کریں چند لڑکوں کو بھی لے لیا ہے ممکن ہے مجھے دن بھر باہر رہنا پڑے اس لئے کچھ کھانے کی چیزیں بھی لیا جا رہی ہوں آپ کھانے پر میرا انتظار نہ کریں کیونکہ میں پھول حاصل کر کے ہی لوٹ ہوں گی چاہے اس کے لئے مجھے بیس میل دور تک ہی کیوں نہ جانا پڑے فلوسی خدا کرے کہ فلوسی صحیح سلامت لوٹ آئے میں نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا با خدا میرا یہ مقصد نہ تھا کہ وہ میرے لئے پھول لا ہی دے میں نے تو ویسے ہی پوچھا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بڑی ہوشار لڑکی ہے فلوسی اور اپنی حفاظت آپ کر سکتی ہے مسٹر مکینزی نے کہا یہ پہلا موقع نہیں ہے کئی مرتبہ وہ سارا سارا دن غائب رہی ہے ناشتہ کر چکے تو میں نے مسٹر مکینزی کو دوڑائے جائیں اور اسے واپس بلائے جائے پھر میں نے اندیشہ ظاہر کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ فلوسی مسائیوں کے ہاتھ میں پڑ جائے نہیں اب بھاگ دور بیکار ہوگی مسٹر مکینزی نے جواب دیا فلوسی اس وقت تک پندرہ میل دور پہنچ چکی ہوگی اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس راستے سے گئی ہے مسٹر مکینزی نے پہاڑیوں کے ایک سلسلے کی طرف اشارہ کیا جو ٹانہ ندی کے متوازی دور تک چلا گیا تھا ٹھکانے سے کوئی پانچ میل کے فاصلے سے اور گنچان جہاڑیوں کے جنگل سے ڈھلوان میدان شروع ہو کر بتدریج بلند ہوتا جلا گیا تھا یہ میدان پہاڑیوں کے چھوٹیوں پر جا کر ختم ہوتا تھا اس وقت میں نے تجویز پیش کی کہ ہم دور بھی لے کر درخت پر چار جائیں ممکن ہے کہیں فلوسی نظر آ جائے اس تجویز کو متفقہ طور پر سب نے پسند کیا درخت پر چڑھنے سے پہلے مسٹر مکنزی نے چند آدمیوں کو ہدایت دے کر مختلف سمٹوں میں فلوسی کی تلاش میں روانہ کیا درخت سے رسوں کا زینہ لٹک رہا تھا لیکن یہ میرے باس کا روگنا تھا چنانچہ مجھے درخت پر چڑھنے میں بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا البتہ گرڈ بندر کی طرح بڑی پھورتی سے چڑ گیا درخت کے طنے سے جہاں جھاڑیاں پھورتی تھیں دو ٹہنیوں کے بیچ میں کیلوں سے تختے جوڑ کر مچان سا بنا دیا گیا تھا مچان اس قدر فراق تھا کہ بیق وقت درجن پھر آدمی بڑی آسانی سے اس پر بیٹھ سکتے تھے ہم مچان پر جا بیٹھے چاروں طرف جیسے خوبصورت مناظر کی تصویریں بچھی ہوئی تھیں حد دنگاہ تک گنجان جھاڑیوں اور بلند درختوں کا سلسلہ چلا گیا تھا اور ان کے بیچ میں کہیں 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 سیاہ باشندوں کے کھیت پانی سے بھرے ہوئے تالابوں جیسے نظر آ رہے تھے ایک طرف کوہ کینیا سر بلند کیے گویا پستیوں کا مزکہ اڑا رہا تھا دور بہت دور جنگلی جانوروں کا ایک گروہ ایک جنگل میں سے نکل کر دوسرے جنگل میں داخل ہو رہا تھا کھلونوں جیسے لا تعداد بندر گروہ در گروہ زمین پر اچھل کود مچا رہے تھے اور سامنے ہی ٹانہ ندی بل کھاتے ہوئے سیما بھی سامن جیسی معلوم ہو رہی تھی ہم دیر تک درخت پر بیٹھے دور بین کی مدد سے فلوسی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے چنانچہ ہم اداس دل لیے درخت سے اتر آئے برامدے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایسلو پوگاس بڑے انہماک سے اپنے کلہارے کو صاف کر رہا تھا کیا کر رہے ہو ایسلو پوگاس میں نے یوں ہی پوچھا میں سونگ رہا ہوں ایسلو پوگاس نے اپنی چپٹی ناک بلند کر کے ہوا میں سونسوں کرتے ہوئے کہا کیا سونگ رہے ہو بے وکوف بھو خون کی بھو وہ خاموش ہو گیا اور باوجود کوشش کے میں اس سے کچھ اور نہ اگلوا سکا دوپہر کے کھانے کے بعد ہم پھر درخت پر جا چڑھے اور دور بین کی مدد سے کافی دیر تک دور دور تک نظر دوڑاتے رہے لیکن نتیجہ وہی صفر رہا واپس آئے تو ایسلو پوگاس کو بدستور ان کو سکاس کی دھار تیز کرتے ہوئے پایا حالانکہ وہ اس طرح جیسی تیز تھی ایسلو پوگاس کے سامنے ایل فونسے کھڑا حیرت اور خوف سے ایسلو پوگاس اور اس کے کلہارے کو دیکھ رہا تھا تبیلل کامت زولو کے چہرے کے پٹھے تن گئے پیشانی کی رگیں اُبھر آئی تھی آنکھیں پھیل گئی تھی اور وہ ایل فونسے نے حیرانی سے اپنا سار ہلاتے ہوئے کہا اس کے ماتھے کا سوراک اور اس کی جلد تو نوزائدہ بچے کی جلد جیسی ڈھیلی ڈھالی ہے لیکن ایسے بدصورت بچے کی پرورش بھلا کون کرے گا اور ایل فونسے اپنے لطیفہ پر خود ہی بے ساکتہ ہنس پڑا ایسلو پوگاس نے گردن اٹھا کر پستا قد فرانسیسی کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں یہ پستا قد بچیا کیا بک رہی ہے اسے کہو ہوشیار رہے ورنہ میں اس کے سینگ اڑا دوں گا بدقسمتی سے ایل فونسے اپنی ہنسے پر کابو حاصل نہ کر سکا وہ ہنس تا رہا یہاں تک کہ کمر سے دوہرا ہو گیا میں ایل فونسے کو سمجھانے ہی والا تھا کہ دیو کامت زولو ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خوفناک کلھارا بڑی تیزی سے ایل فونسے کے سر پر گھومنے لگا ایل فونسے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو میں چل آیا اگر تم ذرا سا بھی ہلے تو تمہارا خاتمہ ہے ایل فونسے نے میری بات سنی ہی نہیں لیکن مارے خوف کے اس پر ایسا سکتہ تاری ہوا کہ وہ اپنے جگہ پر بدھ کی طرح بے اس وحرکت کھڑا رہا اور ہمیں کلھارے بازی کا ایک انوکھا رن مول کرتب دیکھنے کو ملا کلھارا ایل فونسے کے سر پر اس زور سے گھوم رہا تھا کہ پستا قد فرانسیسی کے سر پر بجائے کلھارے کے ایک دائرہ لمحہ بلمحہ خوف زدہ فرانسیسی کے سر کے قریب ہوتا جا رہا تھا قریب قریب اور قریب اور اب دائرہ اس کے بالوں کو چھوٹا معلوم ہو رہا تھا اس کے جسم سے صرف آٹھ ہنچ دور لیکن اسے خراش تک پہنچائے بغیر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر پستا قد فرانسیسی آنکھے بند کیے سنگی مجسمے کی طرح کھڑا تھا اور کلھارا اس کے سر سے پیر تک اور پھر پیر سے سر تک چڑھ اتر رہا تھا ایک منٹ تک یہ ہی ہوتا رہا کہ دفتن کلھارے نے ایل فونسے کے چہرے کا روح کیا اور اس کی ناک پر پہنچ کر ایک دم سے کلھارے کی گردش تھم گئی اور ساتھ ہی اس کے چہرے سے کوئی چیز ٹپ سے فرش پر گری یہ ایل فونسے کی ایک طرف کی مونچ کی نوک تھی ایسلو پوگاس نے اپنا کلھارا زمین پر ٹھیکا وہ اس پر جھکا اور پہاڑی نادی جیسا بھیانک کہہ کہا اس کے موں سے پھوٹ پڑا ادھر ایل فونسے کئی قدم پیچھے ہٹا اور ڈگمگا کر دھم سے چت گیرا اور ہم ایسلو پوگاس کی اس مہارت سے شجدہ رہ گئے واہ انکوسی کاس کی دھار خوب ہو چکی ہے ایسلو پوگاس خوشی سے چلایا چاہ سکتی ہے کلھارے کا مجھ جیسا استاد شاید کہیں نہیں مل سکتا جو میں کر سکتا ہوں وہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں اور بچیا اب شاید تم سمجھ گئی ہوگے کہ میرا مزاک اڑانا اچھا نہیں چند رمحے ایسے تھے جبکہ تمہیں اور موت میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا اگر میں چاہتا تو میں تمہیں اس سے ہم آگوش کرا سکتا تھا لیکن میں نے پہلے سوچا کہ تمہیں سبق دے دوں اب اگر تمہیں اکل کا ذرا سا بھی مادہ ہے تو تم کبھی میری ہنسی نہیں اڑاؤگے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے کابو ہو کر تمہیں موت سے ہم آگوش کر دوں ایسلو پاگاس کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا میں نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا بیس مرتبہ تو تیرا کلھارہ الفانسے کے جسم کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ میں سمجھا کہ اس غریب کا خاتمہ ہو گیا بے وقوف تیرے لئے تو یہ ایک مزاک ہے اور اس غریب کی جان پر بنی ہوئی تھی میکو میزن تم ٹھیک کہتے ہو بیس مرتبہ میرا کلھارہ بچیا کے جسم کو چھو گیا لیکن سچ کہنا اس کے جسم پر خراش تک نظر آتی ہے یہی تو میرا کمال ہے کئی بار مجھے خیال آیا کہ پستا قد فرانسیسی کی گردن اڑا دوں لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ تو صرف دل لگی ہے لیکن میکو میزن بچیا سے کہہ دو کہ آئندہ مجھ پر نہ ہنسے ورنہ اس کے حق میں برا ہوگا میں خون کی بو سونگ رہا ہوں میکو میزن یقین کرو میں فضاؤں میں خون کی بو پا رہا ہوں تم نے دیکھا ہوگا کہ جس میدان میں وہ جنگ ہونے والی ہوتی ہے وہاں کئی روز پہلے سے گد مندلانے رکھتی ہیں وہ موت کی بو پا لیتی ہیں میری قوت شامہ ان گدوں سے بھی تیز ہے اس جگہ خون بہے گا سرک خون میں سونگ سکتا ہوں میکو میزن تیار ہو جاؤ اچھا تو میں تیار ہو ہی جاؤں ٹیلے کے نیچے بیل کی خوشک کھال پڑی ہوئی ہے میں اس کی ڈھال بنانے جا رہا ہوں خون 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 کی نتیاں سرک سرک خون ایسلو پوگاس پر جیسے جنون کا دورہ پڑ گیا وہ خون خون بڑ بڑاتا اور ان کوسی کا سلاتا برامدے سے اتر کر باغ میں چلا گیا آپ کا یہ ملازم تو بلکل ہی ویشی ہے مسٹر میکینزی نے ایسلو پوگاس کی پیشن گوئی سے قدر خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا دیکھئے ایل فون سے کتنا سہمہ ہوا ہے ایل فون سے کاغذ جیسا صفیہ چہرہ لیے گردن جھکائے یوں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف جا رہا تھا جیسے اس کے پاس چوری کا مال ہو شاید اب کبھی ایل فون سے اس ویشی زولو کا مزاق ہڑانے کی حمد نہیں کرے گا مسٹر میکینزی نے کہا ایسلو پوگاس سے ہنسی مزاق کرنا بڑے خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے میں نے کہا اس کا غصہ پیٹرول جیسا ہے جو ایک دم سے آگ پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے اپنے پرائے کا ہوش نہیں رہتا لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اس ایب کے باوجود ایسلو پوگاس نہائیت مخلص اور وفادار ہے اور اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ رحم کے جذبات سے پورے ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بیوہ کا بچہ سخت بیمار تھا تو اسی زولو نے ہفتوں اس کی تیمارداری کی تھی چوبیس گھنٹوں میں شاید دو چار گھنٹے ہی وہ آرام کرتا نہ تو اسے نین کی فکر تھی اور نہ کھانے پینے کی بس فکر تھی تو ایک کہ کسی صورت بچہ تندروس ہو جائے عجیب و غریب کردار ہے اس کا وہ ایک ایسی لاتھی ہے جس پر مسائب میں آپ بھروسہ کر سکتی ہیں اور جو خطرات میں آپ کا بچاؤ کر سکتی ہے چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار رہ چکا ہے اس لیے اب تک اس میں گرور و تقبر کا مادہ موجود ہے وہ کہتا ہے کہ اسے خون کی بو آ رہی ہے مسٹر میکینزی نے کہا خدا کرے کہ اس کا یہ اندازہ غلط ہو مجھے فلوسی کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی ہے کافی دیر ہو گئی اسے گئے ہوئے دو پہر ڈھل چکی ہے اور خدا اب تک اسے لوٹ آنا چاہیے تھا یسو مسیح اسے اپنی حفاظت میں رکھیں فکر کی کوئی بات نہیں وہ اپنے ساتھ کھانا لے کر گئی ہے ممکن ہے کہیں دور نکل گئی ہو اور اسی لئے اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی ہو یقین ہے کہ شام تک واپس آ جائے گی میں نے کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود فکر مند تھا اور لا تعداد الٹے سیدھے اندیشیں میرے دماغ میں سمپولوں کی طرح رینگ رہے تھے مسٹر میکینزی نے جن لوگوں کو فلوسی کی تلاش میں روانہ کیا تھا وہ واپس آ گئی وہ لوگ گدے کے کھروں کے نشانات کے سہارے چلتے ہوئے پتھریلی زمین تک پہنچ گئی انہوں نے کہا اور وہاں سے پھر کوئی سراغ نہ ملا کہ فلوسی کس طرف گئی تھی نشانات غائب تھے چنانچہ وہ اٹکل پچو ایک طرف چل پڑے اور کئی میل کا چکر لگا کر واپس آئے فلوسی کا کوئی پتہ نہ تھا اور نہ ہی انہیں ایسے نشانات ملے جن سے پتہ چلتا کہ فلوسی نے وہاں قیام کیا ہوگا یا وہاں سے گزری ہوگی